اسلام علیکم اس میاں عمر ایور ایلی سائٹ کنسٹرٹنٹ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم لی مل سکے تو سب سے پہلے جیل ہارٹ سناٹریٹی کے اندر یہ روایت بلوک کا نام چینج کرنے والی یہ نیو نہیں ہے پہلے بھی بہت دفعہ بلوک کے نام چینج کیے گئے ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اعملی ہوتی ہے ان لوگوں کی تھوڑا سا کوئی پالیسیز ہیں ایک سٹریٹیجی کے تحت جو ہے وہ ہمیشہ نام چینج کیے جاتا ہے بلوک کا تو سب سے پہلے جو بلوک کا نام چینج کیا گیا تھا وہ اوورسیز پرائم کا تھا پہلے وہ اوورسیز تھا پھر اس کے بعد اوورسیز سے جو ہے وہ اس کو اوورسیز پرائم کر دیا گیا جہاں پہ اگزیکٹیو اور اوورسیز فائلیں اکٹھی کی گئی تھیں اور اس کو ارلی پوزیشن جو ہے وہ ڈیٹھ سال کے عرصے میں اس کو پوزیشن دے دیا گیا تھا اس ٹائم جو آن گراؤنڈ پلوٹس ہیں لہور سمارٹریٹی کے اندر وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اوورسیز پرائم کے اندر ہیں اس کے بعد جو ہے وہ فرس بیلٹ ہوا فرس بیلٹ کے بعد فرس بیلٹ کا نام رکھا گیا تھا اوورسیز ون اور اگزیکٹیو ون اور اسی طریقے سے جب سیکنڈ بیلٹ ہوا تو سیکنڈ بیلٹ کا نام رکھا گیا اوورسیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو تو اب منیشمنٹ نے جو ہے وہ ریسلی ایک نوٹفیکیشن ایشو کیا ہے جس کے اندر اوورسیز پرائم کو نکال کے first ballot اور second ballot کا جو نام ہے اس کو change کیا گیا ہے first ballot کا جو تھا overseas 1 اور executive 1 اس کو جو ہے وہ overseas west اور executive west کا نام دیا گیا ہے اور جو second ballot تھا جس کا نام overseas 2 اور executive 2 تھا اس کا overseas central اور executive central کر دیا گیا ہے تو اب جو اس کی نوٹفیکیشن کے اندر جو ایک اور چیز بھی بتائی گئی ہے کہ جو third ballot ہوگا اس کا نام رکھا جائے گا overseas east اور executive east یہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا نقشے کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو ابھی دونوں بلوکس ہیں یہ جو موٹر وے ہے موٹر وے کے اس طرف ہیں جی ٹی روڈ والی سائٹ پہ اور جو تھرڈ جو بلوک آئے گا جو تھرڈ بیلٹ آئے گا اس کے اندر جو میپ دیا جائے گا موسٹ پروبیبیلی جو سیالکورٹ موٹر وے ہے وہ اس کے پرلی طرف ہوگا تو پرلی طرف والا جو ہے وہ ایسٹ ہو جائے گا جو درمیان والا ہے وہ سینٹرل اور جو اس طرف ہے مغرب والی سائٹ پہ اس کا نام جو ہے وہ ویسٹ کر دیا گیا جو جی ٹی روڈ کی طرف جو لگتا ہے جہاں سے ابھی چک چورتالیس والا جو روڈ ہے وہاں سے اس کو ایکسیس ہے اس بلوک کو تو صرف اور صرف جو ہے وہ اس بلوک کا نام چینج کیا گیا باقی اس کے اندر جو فائلز ہیں جو پلوٹس ہیں کسی بھی چیز کو جو ہے وہ بلکل بھی ڈسٹرب نہیں کیا گیا اور جو پرائسیز ہیں فائلز کے حوالے سے جو ان کی بیس پرائسیز تھی ان کو بھی بلکل بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کیا گیا ہے اوسس کے اندر کوئی چینج آیا ہے نہ ہی کوئی ٹرانسفر کی اماؤنٹس چینج کیا ہے صرف اماس اپنے الگز کے اور اسateur حیم نے کسچے الیکی لحورچ سماٹریٹی کا جو کیا ہے اللہ سے زیادہ خوبصورتن نظر آئے گا کہ سب سے پہلے وہ east ہے پھر اس کے بعد central ہے اس کے بعد west ہے تو یہ ہی سارا جو ہے وہ اس notification کے اندر بتایا گیا اور وہ سارے clients تھے جو اس چیز کو discuss کر رہے تھے کہ کیا اس کے اندر کوئی amounts بھی change کی جائیں گی ان کے transfer policy کوئی change ہوگی تو کسی بھی طرح کے کوئی بھی change جو ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنا کو ملا اور نہ ہی society کوئی prices کے اندر اس کو کوئی change کر رہی ہے صرف وصرف papers کی حد تک جو ہے یہ چیزیں change ہوئی ہیں اور جو نئے allotment letters جو آئیں گے clients کے ان کے ان پر جو ہے وہ نیا نام جو ہے وہ punch کر کے دیا جائے گا جو پرانے والے ہیں جب وہ اسی طریقے سے چلتے آئیں گے نام فائلوں کے جیسے ہی وہ چیزیں change ہوں گی تو automatically جو ہے وہ نام ان کے change ہو جائیں گے تو یہ تو تھی جی اب تک کی ایک چھوٹی سی update اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon کو لازمی پریس کر دیئے گا تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ٹائم لی مل سکے so this is Mia Umar signing off اللہ حافظ